موسیقی موسیقی ماشاءاللہ جی آپ آگے تشریف دیں ادھر برکر کھولی جگہ ہے علماء کرام بزرگ علماء کو سٹیج پر جگہ دے اور باقی علماء ساتھ فرسیاں لگئے ہیں ادھر بیش جائے بزرگ علماء کو اوپر جگہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا اسی محبت پر انداز میں اکٹھے بھی ہو اور کمنی والے سے محبت کا اظہار بھی کریں نعرے تکبیر ہاتھوں کو پلان کریں نعرے رسالت نعرے توجہ سے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد توہا کی آمد یاسین کی آمد اب نعروں کا جواب دیں نعرے رسالت صدیق بھی بولے یا نبی کوئی زمان خاموش نہ رہے صدیق بھی بولے صدیق بھی بولے فاروق بھی بولے حیدر بھی بولے عثمان بھی بولے حسنین بھی بولے سنیوں کا نعرہ ولیوں کا نعرہ نعرہ رسالت اب پہلے خطاب کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا ہماری تھانہ حضروں کے انچار سید مذر حسین شاہ سا وہ آئیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں مختصر خطاب فرمائیں گے سید مذر حسین شاہ سا توجہ سے سنیں بھائی تماشائی پھنے نہیں اس طرف آپ توجہ کریں تمام سید مذر حسین شاہ سا تشریف لاتے ہیں ان کی آمد سے قبل ایک محبت بڑا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ وہ گاجوائی کے بولو وہ ممتعز گادریہ نے بولو نعرہ رسالت نعرہ نعرہ جشنعید ملاد النبی بسم اللہ رب مہد رغیم میرے مہترم علماظرات صحت ملاد پیٹی اور شرکای جلوس اصول لیکم ساب سے پہلے میری طرف سے آپ کو جشن عید ملاد النبی مبارک تو میں آپ سے مقصد وقت میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دنیا میں مقصد جو کچھ جانمال ہے رسول پاک کی محبت میں ہمارے رسول پاک کی طرف جان کی شان کی طرف کوئی انگل بھی اٹھائے گا کم مو توڑ جو آپ دیں گے اس میں کسی کو کچھ آنک شفہ تو نہیں ہے ہمارا جان و مال سب کوئی دین دنیا کی دولت ہماری رسول پاک ہے اس کے ساتھ صرف لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پر لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب یہ ہم پڑیں گے اس پر عمل بھی ہم کریں گے مسلمان اور دگر قومہ میں فرق کیا ہے یہ صرف لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور ان کے جتنے بھی بتائے حصول دین ہیں فروہ دین ہیں حصول دین ہیں یہ سب رسول پاک نے اپنے دین کے لیے ہمیں بتلائے ہیں اور ہمیں بھی عمل کریں گے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں صرف کہنے سے نہیں تو ہم آج یہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے علمات رات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی ان کی دراز کریں تو اس کے ساتھ ہم پولیس والے ہیں تو ہمیں ان سیجیزوں پہ مسجد میں ملادوں میں دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں ہم بھی اسی رسول پاک کی امت میں سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے ہم کسی کے بھائی ہیں کسی کے کچھ ہیں کچھ نہ کچھ رشتہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے اگر یہ نہیں ہے تو مسلمانیت کا رشتہ ہے یہ تمام دنیا کے مسلمان آپ میں بھائی بھائی ہیں ہم اس رسول پاک پاک ممبر پاک موقع پاک جگہ پاک کھڑے ہوگا جس چوک برازی میں عید کریں گے ہم ساتھ ایک ہے ہمارا مقصد ایک ہے ہمارے رسول ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہم ساتھ انشان کے لئے کٹے ہوئے ہیں یارے تکبیر یارے رسالہ یار رسول اللہ اس کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کے لئے علماء ہم پولیس آلے ہیں مسلمانیت کے ناتے جنائم کو رکنا بھی ہمارے فرائز میں شامل ہے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایز 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 اگر اللہ مجھے نہ بناتا تو میں کبھی نہیں آسکتا یہ سب میرے اللہ کا کرنے اس کے ساتھ میری ڈی پی او میرے ڈی ایٹ صاحب جتنی بھی ماری افسران ہیں کہ یہ خیش ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے کہ آپ نے علاقے میں امن کیا ہوگا خالی پولیس کوئی چیز نہیں یہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کا آپ کی مدد ہوگی ہمارے ساتھ تم شیر ہے آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تسعید ملادن نبی کے موقع پہ میں آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں چند جرہے میں جو انسانیت کی تظلیل کرتے جس میں جو ہے منشیات ہے اصل ہے کوب امہ ہے ان کے ساتھ ہمارے ملک میں سکوٹی اور دہشت گدی کا ایک دور دور ہے تو ہم سب مل کے اس کو روکیں گے روکیں گے نا مثلا برازہی کے کسی محلے میں کوئی جوا ہوتا ہے کوئی کوب خانہ چلتا ہے تو نقصان کس کہ ہمارا ہے ایک دو آدمی تین آدمی چار آدمی پانچ آدمی دس آدمی پورے براغ اگرزائی سے طاقت بارے وہ ہم سے کمزور ہے وہ بس دل ہے اور جن لوگوں نے یہ علم دی ہو کہ ہم نے آرام کھلانا ہے میں ان کو محضر دیتا ہوں ہم ان کو نہیں کھانے کھانے اللہ سے مانگو اللہ صاحب کا امیہ ناثر اللہ مسبل اسباب ہے اللہ خالق اور مالک ہے اللہ رزق دینے والا عزت دینے والا ہے اس اللہ سے مانگو یہ جواری یہ گندے لوگ جو بھی ہیں آپ میرے ساتھ والا کریں ہم سب ان کا مقابلہ کریں گے اگر موج پہ کسی 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 خوش تو میں چوک میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یہ میرا میسج ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اپنی ماں بینوں کی فاتھ کرنا جس بندے کا اتنا کم نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں بین بی بی جان کی مال کی عزت کی فاتھ نہیں کر سکتا تو اس کے زندگی کا مقصد نہیں کوئی فیدہ نہیں جب میں اپنی ماں بین کی عزت کا تقدس نہیں رکھ سکتا تو لکھ لانت ہے میری زندگی پہ تمام انبیاء اکرام کموں بیش ایک ازار پیغمبر رہے سب کا یہی میسج ہے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی ہم سب مل کے اپنے صدروں کو اس شادی ہوتی وہ شرعہ محمدی ہے جس شادی پہ رسول پاک کی سنت کو ٹھکڑا آیا وہ بچی دین گزار سکے گی کبھی نہیں گزار جس شادی پہ جس نکاح پہ خس رہنے چاہے جاتے کنجریا چاہے جاتے شرعہ پیا جاتا ہے لانت ہے چیزوں پہ نہیں ہم ہم بلکل نہیں یہ کریں کہ اس کو رکھیں گے ہم میرا ساتھ دے گے میری ماں میری بہن میری بیوی اپنے گھار میں ٹھیک گزار کر دی ہے تو میرے لئے فقر ہے اور ہم سب لوگ یہ حضروں کی جتنی بھی ماں بہن یں ہیں وہ میری ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ان کی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری جشنیت ملادو نبی پنجاب پولیس حضروں پولیس ایسے جوسا جیوے سید جیوے جیوے سید جیوے نبی باگ نیار نپھول تجڑے واد لیش گج واج کے تسی لوگ آنکھ نیو فلانا چوہ کرنا یار میں نا کہنا کہ میری دشمنی پہنی ہے دشمنی میں ساڑھے نوجوان خراب ہیں نوجوان نہیں ہیران چھوپ کھوز رہنا پروکرام کرے صرف مولوی علماء اٹھے گا نہیں صرف پولیس نے نہیں توسی عوام آواز اٹھاؤ انشاءاللہ علماء سنت بھی تو اٹھے نال حصول پوری پنجاب پولیس اٹھا نال اس جاد میں اجاد رہے برائی روکنا جاد رہے اس جاد میں جیڑ حصہ لینا چاہے میں پاک محفل کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنا موبیل نمبر دیتا ہوں سیگارات میں رہیں گے ان سے لڑنا ہمارا کام ہے ہم لڑے گے ہم اس چیز کی تنقہ لیتے آپ کوئی سان نہیں کرتے نمبر لکھ لو جو اس چاہت میں آئے گا وہ میرا بھائی 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 میرا دوست بھی میرا میرا میٹا بھی 0300 5496 182 یہ نمبر ہے میرا جاب تا کیسے جو خطاب زیشان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرات اسی طرح توجہ کریں آپ علماء کرام کے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں منادر علماء سنت مفتی عظم علاقہ چاہ چاہ استاذ علماء فخر علماء سنت حضرت علماء مولانا حافظ کاری اندر معمود حضری صاحب ان کی عامہ سے کبال ایک محبت بڑا پر جوش نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جس نے عید ملاد نبی نعرہ حاج نعرہ غوش بابا جی صاحب رضا شریف بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین السلام و السلام و علی رسول محمد و آلہ و آساب اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمت فبذالک فلیفرخو آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسول نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ سلام علیک یا رسول اللہ علی و صلی یا حبیب اللہ اللہ تعالی نبوبت و باد نبوبت دروازہ بند کر دیتا گیا آپ نے فرمایا لا نبی آبادی فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا کوئی نبی نہیں ہونا جس طرح ساڑے نبی خاتم نبی جین اسی طرح ایک قرآن خاتم کتب آسمانی کتاب آنچوں آخری کتاب اور کتاب قرآن اے بھی اللہ دی نعمت اے بھی اللہ دی فضل اے بھی اللہ دی رحمت اور دوسری نعمت اللہ دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نزل علی محمد اے آخری کتاب جنہی نازل کیتی گئی ہے کس نے نازل کیتی گئی ہے یہ قرآن آپ پہ بیان کرتا ہے نزل علی محمد میں محمد صلی اللہ علی وسلم کے اتاریا گیا قرآن محمد تے آیا اور قرآن اور کسی تے نہیں آیا محمد رسول اللہ اللہ دی آخری آسمانی کتاب اور نبی میں جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی ساڑی نجات تا ذریعہ اور محمد مصطفیٰ بھی ساڑی نجات تا ذریعہ بھائی توجہ ہے توجہ ہے میں آکھنا اونا اگر محمد پاگ دا کوئی ہور بدل دے سکتے ہو جہ محمد پاگ دا کوئی ہور بدل ہے دے سکتے ہو تا پھر اسی بلاد پاگ دا جلوس چھوڑ دے لے اللہ وال اللہ 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 تا جہے کملی بارے دا اور کوئی بدل نہیں اور یقیناً ہے بھی نہیں بھی ایو کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم جہے فرمانے نے سب تو پہلے کیامت دن اللہ کی بار گا ویج مہنگ کرنے والا ہو سا رب نے فرمایا بی فضل اللہ میرے حبیب تسی فرما داؤ بی فضل اللہ و برحمت فب اللہ فضل دے اور اللہ دی رحمت دے خوشی کرن کون آتا اللہ فرما دے بولو کون فرما دے اللہ آکھ رہ اللہ دے فضل دے اور اللہ دی رحمت دے خوشی کرن اللہ تعالی اپنے فضل دے اپنی رحمت خوشی کرنے دا حکم فرما دے بی بھائی فضل ہے کون قرآن جیسا کہ میرے تو پہلے مولانا حافظ ناظرحان صاحب انہا ایک غلدس ہی کہ قرآن دی تفسیر سب تو آلا تفسیر القرآن پر قرآن قرآن دی تفسیر سب تو پہلے قرآن نل کی جائے فضل دا کی معنی کتابہ نہیں تلاش کر دیا قرآن پڑھ لے اللہ اللہ نے فرمایا فرما میرا محمد میں پیارا رسول بڑھا ہا کے پیجے آئے جلہ تسا دیا صفائیہ کر دیا اور تویڑے سینے صاف کر دیا کلمہ پڑھا کے تسا پاک کر دیا اور تسا کتاب زی شان دی تعلیم دین دیا فرمایا ذا لکہ فضل اللہ اے میرا محمد تویڑے کو میرا فضل بڑھ کے آگے اور رحمتی تفسیر بھی قرآن دی آئتنا اور کیلی رحمت دے فرمایا ابا مار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین میرے حبیب تدہ میں آپنا رحمت بڑھا کے پیجے آئے سارے جہان آواز دے رحمت بڑھا کے پیجے آئے پتہ چلے آپ قرآن پاک دے کہ فضل محمد مصطفیٰ رحمت محمد مصطفیٰ ایک کتے اور گال کران فضل آکھا کسی نو جاندہ ہے فضل آکھا جاندہ ہے اتیہ پلاہ حبث کسی ہیں کوئی شہ دے اس نے بدلے کوئی شہ نہ دے اتیہ پلاہ حبث اس نے فضل آکھا جاندہ ہے رب نے فرمایا لوگ کو خوش ہو جاؤ میں نے محمد دیتا ہے تے پدلے تو آڑے کو لوگ کچھ بھی نہیں کیتا یار رب جدو محمد مصطفیٰ فضل دے دورتے اتیہ پلاہ حبث ساڑے والے کر دے پیا کہ ساڑے اتنا بھی آگنی بڑھنا کہ سال بعد اس کمری والدی بلادہ دے ناوے کہ اور کوئی نہ کر سکا گلیاں پھر کے صرف اپنی نمی نسلہ ادرا داستے میں کہ ساڑے محمد مصطفیٰ تو آڑی دنیا دے بھی زامن تو آڑی قبر دے بھی زامن اور تو آڑی قیامت دے بھی زامن اج اگر دنیا دا کوئی لیڈر گرنٹی دے دے بھی تیری مشکل میں حل کر سا غریبہ نہ میں حامیہ میں تو آڑیا مشکلہ حل کر سا میں تو آڑے مسئلے حل کر سا بری ایک ووٹ ماشا دا اسی ہو دیا گلہ سوڑ کے کہ ساڑیاں مشکلہ حل کر سی اور ساڑے مسائل حل کر سی اور سب تو بڑا مسئلہ ساڑا کیوں دے جے اگر پکڑے گئے تو چھڑا لے سی بڑا مسئلہ ہی ہوں دے پکڑے گئے تو چھڑا لے سی پھر ووٹ بھی دینے آ برادری بھی ووٹ بھی دینے آ رشتہ دارہ بھی ووٹ بھی دینے آ دوست احباب بھی ووٹ بھی دینے آ اور جدو بان جائے تو پھر جلوس بھی کرتے ہیں تیرا میرا لیڈر کتھے تک کام آنے والا جب تک کودے کل وزارت یا صدارت یا کوئی ایسا عوضہ ہے تا تک تیرے میرے کام آنے والا اور سنیاوی مسائل حل کرنے والا لیکن اگر کبر دا مسئلہ بن گیا تے چوک معاشر دا مسئلہ بن گیا تے چوک نہیں جکے جا سکتا کبر جنہی آئے گا معاشر دا میدان میں جنہی آئے گا ولہ قرآن تے حدیث تستے پہا جتے سارے نے پیر جم جان کے اوتھوہ کے پیرا محمد آئے گا سارے دمیر اللہ محمد سارے رسال سارے حیدر پر نہیں سنے آ جبریلی امیم نال جاندے پہ مہراج والی رات نال جا رہا میری سرکار براکتے سلا رہا بیعت المقدس کہے بیعت المقدس تو میرا کملی والا پہلے آسمان تے گیا جبریل نالے دوسرے آسمان تے گئے جبریل نالے تیسرے تے گئے جبریل نالے جاندیا جاندیا عرش محلہ تک جبریل نالے جدو صدرہ تا مقام آیا اور جبریل اتھے کھلو گیا میرے آقا اگے بدے دیکھیا جبریل نے قدم نہیں اٹھایا جدو قدم نہیں اٹھایا جب موڑ کے آپ نے فرمایا جبریلہ مکیوں چلے ہیں پیعت المقدس آیا ہیں پہلے آسمانہ پھر دوسرا تیسرا چوتھا پنجمہ چھوہ سدھوہ سترہ تک تُو میرا ساتھی رہا ہے ہون میں آگے جانا پہ کیوں نہیں نال چلتا جبریل نے کی جواب دیتا کہ یا رسول اللہ اگر اتھوں میں ایک بیر بھی اگے رکھنا کہ میں سارا سر جاسا اللہ دیانوار اتجلی یادنا میں سر جاسا اگے قدم نہیں اٹھا سکتا میں سر ایسا میرے آقا مسکرائے مسکرائے کہ فرمایا جتھے تُو سر میں میں محمد اتھے جانے پھر میرے آقا نہیں کیا کیا یاری تکیتیا نہ جبریل سنگت تکیتیا کہ میں اٹھے جانا جتھے تُو نہیں جا سکنا لہٰذا کوئی مسئلہ ہو گیا تیتا تیرا تیرا کوئی مسئلہ ہے یارسول اللہ میرے کرم مسئلے نہیں پیر سانے ڈال نہیں میں تکلیف کسی یا کوئی نہیں جتی میں گناہ کوئی نہیں کی تا بیا یارسول اللہ میرے کوئی مسئلہ نہیں فرما نہیں پھر بھی اپنے دل بھی کوئی حسرت دست جبریل امین نے رز کی تھی یارسول اللہ ہاں میرے دل میں چھٹ گال ہے میرے آقا نے فرمایا ہو داست جبریل عرض کرتا یارسول اللہ بس میرے دل میں چھٹ گال اگر قبول ہو جائے تو میرے واسطے کافی ہے میرے آقا نے فرما جبریل کیڑی گال عرض کیتی یارسول اللہ جدو میشر دا میدان ہو تو اڈی امت کل سرات گزر ہو اللہ مانو اجازت دے دے میں نورانی پر پچھا گزر کے تو اڈی امت باہر چلی اہمیت رب نہیں فرما اکم تم خیر امت اخر جت لن نار فرما تسی بہترین امت ہو بہترین امت ہو اگر بیٹے دی شادی جو دوڑ کے باران لیڈر دیرا بن جائے دوڑ کے باران چند اٹھا لیں کملی والے زکر دی باری آوے آپ کے بلاد تھنکے بجاندہ بے اس ورے اندر بیا کیا کہ پتہ نہیں کی ہے تکی نہیں اس ورے جبریل دی سنت جبریل جیسا عاشق گلیاں بے پھر کے دستہ پہ ساڑے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایسا جو صاحب جڑی گفتگو کر رہے تو آٹھے سامنے بڑی اچھی گفتگو میں میں علماء بھی اگر ساڑی انتظامی ایسے مسائل حل کرنے واسطے تیارے پھر اسیبی نال تاہون تے تیارا الحمدللہ الحمدللہ اس کفا ساڑے تھانے حضروں اور نال چوکیاں تھے اللہ تعالی نے انتظامی جڑی ویسا تاگی اس وار یہ ساں جلوس ہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی معلوم اے انتظامی جگہ ہے اللہ تعالی انہا بھی اسی طریقے خدمت دی توفیق نصیب فرمائے اور کملی والے دے تین شریعت دی خدمت دی توفیق اطاع فرمائے علماء سے بھی اس تین شریعت دی خدمت واسطے نکلے پہیں اور صرف دنیا والے نے اتنا دسنیا پہیں کہ کل قیامت مشکل اگر کوئی لیڈر کام آئے گا تو اس لیڈر دا نام محمد الرسول اللہ ہے جو نے فرماد شفاعت دا مقام دتا گیا میں جا تک شفاعت نہ کر ساں کوئی شفاعت نہیں کر سکلا اس کملی والدہ ذکر کرنے واسطے نکلے پہیا اللہ تبارک وطالہ میرا اور توڑا اس جلوس شریف ہونا قبول فرمائے اور کملی والد صدق محفوظ فرمائے اور انہذا دامن رحمت نصیب فرمائے وما علیہ اللہ مزدس آمین کرام میرے برادر محترم عزد معغود صاحب بہترین انداز بیان کیتے ہیں انہا جڑے الفاظ دو استعمال کیتے ہیں وہاں بڑے پسند آئین باقی تقریر بھی بہت اچھی ہے لیکن انہا دو الفاظ نے محض وزاعت کرنا کہ مغرب والے انہا دو الفاظ نے متعلق آپ دا تاثر کے رکھ لی سنو سب تو پہلے انہا آکے نعم بدل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرنہ نعم البدل نکہ دے حیاء تنکہ دے ہو سکسی آہ میں تسا ذرا انگریزی ویج دسا کہ جارڈ برنارڈ شاہ اے انگریز رائے کا بہت بڑی سکالر نے بہت بڑی کتابہ لکھی او کے آنے او آنے کہ دو ورل محمد ترجمہ بکار دنیا ہر چیز نے نعم البدل ٹونڈگن سی بہت مگر دنیا واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنہ نیم البدل کرنا نیم البدل پیدا کرنا اے ناممکن دوسری گال جڑی انہا لیڈر نے بیان کی تھی دو لفظ لیڈر نے مطالق ایک گال دست دو اے مغرب والے جڑے اسا نہیں مننے ساڑھے مذہب نہیں مننے لیکن جڑے دو اکانی او تا وین دیئے کہ انہیں بھی ایک پیدا ہوئے ہیں جڑا اکانی اکرار کر چھوڑ ایک کتاب دو ون ہنڈرڈ اس نے ٹائٹل کے وے دو ون ہنڈرڈ ایک سو دنیا نے عظیم ترین انسان انہیں نظر وے کتاب کے در چھپی نیو یارک وے چھو اس نے لکھنے والا کون مائیکل ایچ ہارٹ سنو او کے آگنے او ساڑھے مذہب نے مطالق کے آگنے لیڈرشپ نے مطالق کے آگنے او آگنے اے بھی دستے وانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مننے والے انگریز او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے نمبر تلکھنے سب جو پہلے جڑھ نا اس کتاب میں چاہنا ہے او ساڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او کیا ہے او آنے کہ محمد پیس پی پان ہم واز گریٹیس لیڈر ان دی ہیومینیٹی ان ان دی ورل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے نسل انسانیت نے سب تو عظیم ترین لیڈر ہے سب تو عظیم ترین